بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ ویلوگ میں خوش آمدید میں ساتھ اللہ خان آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے سیر و سیاحت کی حوالے سے بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں جو ہے سیر و سیاحت کے لیے جو ہے لوگ گلگت بلتستان کا رکھ کرتے ہیں اس کے علاوہ مری ایبت آباد وغیرہ جاتے ہیں تو جو لوگ گلگت بلتستان جارنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک سفری ہدایت نامہ جاری ہوا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا مگر یہاں پر ایک اچھی خبر بھی دیتا چلوں آپ کو کہ ملتان سے سکردو کے لیے جو ہے فلائٹ آپریشن جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے الحمدللہ پچیس جولائی کو ملتان سے سکردو کے لیے جو ہے فلائٹ آپریٹ ہوئی تھی اور بہت زیادہ رش دیکھنے میں آیا ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں جو سکردو کے لیے جنہوں نے ملتان سے ٹریول کیا یعنی جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ یقینہ نچی خبر ہے کہ ملتان سے ڈائریکٹ فلائٹ سکردو کے لیے آپریٹ ہوگی اور جو لوگ ملتان سے سکردو جانا چاہتے ہیں اب نیکس فلائٹ جو ہے وہ چار اگست میں سننے میں آ رہا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے آپریٹ ہوگی اور اس کی واپسی جو ایکسپیکٹنگ ہے کہ وہ آٹھ اگست کی اس کی واپسی کی ڈیٹ ہوگی تو یہ ایک روٹ ہے جو لوگ بھی جانا چاہتے ہیں ملتان سے سکردو چار اگست میں جا کے آٹھ اگست میں واپسی ہوگی انشاءاللہ وہ پی آئی آفیس سے اپنی ٹکٹس وغیرہ پرچیس کر سکتے ہیں تو یہاں وہ جو ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے سفری ہدایت نامہ جاری ہوا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بسیکلی یہ جو ایس او پیز جاری کی گئی ہیں یہ ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ گلگت بلتستان کی جانب سے کی گئی ہے جس میں انہوں نے سیاہوں کو جو ہے وہ متوجہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاہ حضرات متوجہ ہوں گلگت بلتستان آنے والے تمام سیاہ حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کرونا ویکسین کا سرٹیفیکٹ ساتھ رکھیں کرونا سرٹیفیکٹ کے حوالے سے میں آپ کے بتاتا چلوں کہ ان سی او سی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یکم اگس سے جو لوگ بھی اندرونے ملک سفر کریں گے ان کے پاس کرونا سرٹیفیکٹ ہونا لازمی ہے تاکہ انہیں سفر میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اسی حوالے سے جو ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ ہے گلگت بلتستان کا انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ کرونا ویکسین کا سرٹیفیکٹ جو ہے وہ پیسنجرز کے پاس ہونا لازمی ہے کیونکہ گلگت بلتستان کے تمام داخلی مقامات پر یہ سرٹیفیکٹ جو ہے وہ دکھانا ہوگا جیسا کہ بابو سرپاس این ون فائف پر تھور چیک پوسٹ این تھری فائف پر گلگت اور سکردو ائرپورٹس وغیرہ پر جو ہے وہ سرٹیفیکٹ لازمی دکھانا ہوگا سفر اور قیام کے دوران کرونا ایس او پیس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں کسی بھی وقت چیکنگ کے دوران سزا اور جرمانہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے لہذا سیاہ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ہمیشہ ماسک کا استعمال کریں ایک دوسرے سے فاصلے کو یقینی بنائیں اور دیگر ایس او پیس کا خیال رکھا جائے تو یہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ایس او پیس جاری کی گئی ہیں جو سفری ہدایت نامہ جاری کیا گیا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر وسلام